ہیلو فینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم میک بک میں یا میک او ایس کا کوئی بھی ورجن آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر جتنی بھی ایپس ہیں پروگرامز ہیں انہیں لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے میک بک میں کوئی بھی دوسرا بندہ ایپس یوز نہ کریں تو آپ انہیں پاسورڈ لگا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایپ سٹور اوپن کرنا ہے ایپ سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سچ بر میں ایپ لوکر ٹائپ کرنا ہے اسے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پر ایپ لوکر ایک ایپ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اسے اپنے میک بک میں انسٹال کرینا ہے گیٹ ایپ کرنا ہے انسٹال ایپ کریں گے تو یہ ایپ لوکر جو ہوگا وہ آپ کے میک بک میں انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ ایپ سٹور کو یہاں پر کلوز کر دے اور لانج پیڈ میں جا کر اس ایپ پاپ لوکر کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پاپ لوکر اپن ہو چکی ہے آپ نے یہاں سے اپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک پاسورڈ سیٹ کرنا ہے جو بھی پاسورڈ اپ لدانا جاتے ہیں آپ دونے جگہ پر سیم پاسورڈ دیں اور اس کے بعد سیو پاسورڈ بٹر بر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ یہ ایپ لکر اوپن ہوگا وہی پاسورڈ دیں جو پاسورڈ آپ نے سیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے انٹر بٹر بر پرس کرنا ہے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے یہاں پر سٹارٹ ایٹ لوگن ریکمینڈڈ کو آپ نے یہاں پر چیک مارک لگا کر رکھنا ہے اگر نہیں لگا ہوا تو اس انکار دیں جب بھی آپ میک بک آن کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہی آن ہو جائے گا ایپ لکر تو اب ہم کوئی بھی ایپ یہاں پر لکھ کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پر پلس پٹر بر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی ایپس ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی میں یہاں پر کسی ایک ایپ کو لکھ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر سفاری براؤزر ہے آپ نے یہاں پر جسٹ ایک مرتبہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ جو بھی ایپ ایپ نے سلیک کی ہوگی وہ لکھ ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے اب بھی چیک کرواتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سفاری براؤزر یہاں پر لکھ ہو چکا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد یہ مجھ سے پاسورٹ مائیں گا جو پاسورٹ میں نے وہاں پر سیٹ کیا تھا پاسورٹ دینے کے بعد ہی سفاری براؤزر میرے میک بک میں اوپن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاسورٹ دیا ہے اس کے بعد ہی سفاری براؤزر میرے میک بک میں اوپن ہوا ہے اس کے بعد میں ایک اور ایپ کو یہاں پر لکھ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں جیسے کہ سفاری کو محلوف کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جائیں اور یہاں پر آپ سسٹم کی جو سیٹنگ کر رہا ہے اسے بھی لکھ کر سکتے ہیں جیسے کہ سسٹم پریفینسز ہے جس آپ نے یہاں پر ایک مطبع کلک کرنا ہے تو یہ لاک ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر سسٹم پریفینسز کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر جا کر میں سسٹم پریفینسز اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم پریفینسز کو بھی یہ لاک لگ چکا ہے آپ یہاں سے اس کو بھی لاک کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے میک بک میں کسی بھی ایپ کو کسی بھی پروگرام کو بہت آسان طریقے سے لاک کر سکتے ہیں تینکس فر وچنگ دس ویڈیو